مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرحبان یہاں اکرام والا ہے تو پیارے بچوں ہم کانٹنگ سیکھ رہے ہیں گنتی سیکھ رہے ہیں ایک سے دس تک آج جو ہم نمبر کریں گے وہ ہے نمبر چار آپ کو پتا ہے کہ نمبر چار آپ اپنا انگوٹھا اندر کر لیں تو پیچھے آپ کی چار اونگلیاں رہ جاتی ہیں اور یہ ایک دو تین چار نمبر تین کے بعد آتا ہے چار ایک دو تین چار آپ دیکھتے ہیں یہ چار سورت سے پڑے ہیں آپ اپنا انگوٹھا اندر کر لیں تو پیچھے آپ کی چار اونگلیاں رہ جاتی ہیں ایک دو تین چار اور چار کو انگلیش میں فور کہتے ہیں اردو میں چار اور چار جو ہے وہ چے علف چا رے ساکن چار اگر ایک میں تین جمع کریں تو چار بنتا ہے دو جمع دو بھی چار ہوتا ہے اور پھر تین میں ایک جمع کریں تو بھی ہمارے پاس چار آتا ہے آپ یہ دیکھیں چار جو ہیں وہ مینڈک ہیں ایک دو تین چار اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں چار بتخے ہیں ایک دو تین چار چڑیا جو ہے وہ بتا رہی ہے آپ کو کہ چار بتخے ہیں پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ چار چوزے ہیں ایک دو تین چار پھر اسی طرح آپ یہ اگلی تصویر میں دیکھیں ایک ٹوپی ہے ایک پھول ہے ایک بلی ہے اور ایک شہت کی مکھی ہے تو ایک دو تین چار اب آپ اس میں دیکھیں یہ چار بالز ہیں ایک دو تین چار چار گیندے ہیں پھر اس کے بعد آپ آگے یہ دیکھیں یہ جو ہیں ایک دو تین چار تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں سوچیں کبھی سردی آتی ہے کبھی گرمی بہت چلتی ہے پنکھے لگے ہوتے ہیں کبھی پھول ہر طرف لہل آ رہے ہوتے ہیں کبھی جو ہے پتے گر رہے ہوتے ہیں تو جب گرمی ہوتی ہے تو اسے موسم میں گرمہ کہتے ہیں جب سورج بہت تیز ہوتا ہے پانی پینے کو دل کرتا ہے ٹھنڈک میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے اور جب ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد موسم میں بہار آتا ہے پھر موسم میں خزا آتا ہے جب پردے جو ہیں پوتے جو ہیں وہ نیچے گرتے ہیں اور پھر موسم سرما سردی کے موسم کو کہتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی شیپ جس کے چاروں سائیڈیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ کیوب کہلاتی ہے اور جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک کیوب ہے اللہ کا گھر ہے جس کی طرف دنیا میں جہاں بھی ہو مسلمان قبلہ رکھو کے نماز ادا کرتے ہیں یعنی ہمیں پتا ہو کہ خانہ کعبہ اس ڈریکشن میں ہے تو ہم اپنا مو اسی طرف کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہوتے ہیں یعنی فرشتے جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کے چار چار بازو ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں تو دو ہی بازو دی ہے نا ہم اگر بازو نہ تو ہمارے ہاتھ پینا کام کریں آپ نے کبھی سوچا ہے جن لوگوں کے بازو نہیں ہوتے ان کے لیے کھانا پینا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم چار کو اس طرح سے لکھتے ہیں پہلے ایک سیدھی لائن لگاتے ہیں پھر اس کو سیدھے ہاتھ اور پھر ایک اوپر کرتے ہیں تو آپ چار کے لکھنے کی پریکٹس کریں یہ آپ ایک کاپی پینسل لیں اور دیکھیں جیسے اس میں ویڈیو میں چار لکھا جارہا ہے آپ بھی اسی طرح لکھیں آپ سیدھی لائن لے کے آئے پھر آپ سیدھے ہاتھ پہ گئے اور پھر آپ نے تھوڑا سا اوپر جا کے اپنی پینسل کو نیچے سیدھی لائن لگائی تو یہ ہم نے آج دیکھا چار ایک دو تین کے بعد چار آتا ہے اور اگر آپ اپنا اوٹھا بند کر لیں تو پیچھے آپ کی چار انگلیاں رہ جاتی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سال میں چار موسم ہوتے ہیں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے سورج ہماری زمین کے قریب ہوتا ہے پنکھے چلتے ہیں دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ہمیں کولر کا یا ائر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں کچھ بچوں کو گرمی دانے بھی نکل آتے ہیں ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے دھوپ میں نہیں پھرنا چاہیے اور پھر جب ہر موسم تبدیل ہوتا ہے تو بہار آ جاتی ہے بہار میں ہاتھ طرف پھول کھلتے ہیں درختوں کے نئے پتے نکلتے ہیں اس کو موسم بہار کہتے ہیں پھر جب وہ پتے جھڑتے ہیں زرد ہو کے درختوں سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موسم خزا اور پھر اس کے بعد سبدی آتی ہے پہاڑوں پہ برف باری پی ہوتی ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں ہم سردی سے بچنے کے لیے آگ تاپتے ہیں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں سویٹر اور شال لیتے ہیں اگر آپ کو سردی سے نہ بچائیں تو تھنڈ لگ جاتی ہے اور اس سے بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنا سردی سے بچاؤ کرنا چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ نمبر چار ایک دو تین چار تو آپ اس وقت تک پریکٹس کریں جب تک آپ کو اچھی طرح چار لکھنا نہیں آ جاتا تو پیارے بچوں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جتنی محنت کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں جایر کریں گے پھر چلیں گے موسیقی